اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل مینی ویلوگ بیک کوئین امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھریچ ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے چکن توا پیس اس میں آپ لیک پیس اور بریسٹ پیس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے مکسی یوز کیا ہوا پہلے چکن نے اس میں تکہ مسالہ ایڈ کر دیا اور اب لیمن کا جوس اس میں ایڈ کریں یہ لیمن کا رس بھی ایڈ کر لیا ہے میں نے دو سے تین لیمون لینے آپ نے اس کا رس آپ نے نکال کی اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پھر اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ سارا مسالہ جو ہے چکن میں اچھے سے مکس ہو جائے یہ تھوڑا سا مزید ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ کم نہ ہو جائے اس کو اب اچھے سے مکس کر لیں میں اس کو اچھے سے مکس کر دیتی ہوں تاکہ اس میں لیمون کا رس بھی جو ہے وہ اور مسالہ دونوں اچھے سے جذب ہو جائیں اس کے بعد آپ نے لینا ہے یوگرٹ یوگرٹ میں آپ نے ڈالنے ہیں کچھ مسالے یہ اس میں گھرم مسالہ ہے سرخ مرچ ہے اس کے علاوہ پیسہ ہشک دھنیا ہے زیرہ کالی مرچ نمک یہ سارے آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اور ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ سارے مسالے آپ نے اس لیے ایڈ کرنے تاکہ اس کا سپائس جو ہے وہ اچھا بن جائے یہ جی ہمارے دہی میں مسالے ایڈ ہوگے اور مکس بھی ہوگے اور اب جو چکن جس کو مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا اس کو آپ نے پہلے فرائے کر لینا ہے اور یہ یہاں پہ ہمارا چکن جو ہے فرائے ہونے کے لیے ہم ڈال رہے ہیں سارا چکن ایک دفعہ میں تو اس میں نہیں آئے گا تھوڑا تھوڑا جو کارکے ہیں اس کو فرائے آپ کر لیے یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے پیسز چکن کے ہمارے گھر میں اسے میں لیگ پیس اتنا پسام نہیں کیا جاتا ہے اس لیے لیگ پیس کو بھی ہم چھوٹا کرنا ہے جاتا ہے پہلی دفعہ میں یہ جو چکن ہے وہ فرائے ہو گیا ہے اب اس کو میں پلیٹ میں نکال رہی ہوں یہ چکن جو ہے وہ فرائے ہوا نکال لیا میں نے کچھ اور جو باقی رہ گیا تھا اس کو فرائے ہونے کے لیے اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ باقی کا چکن بھی ہم اس میں اور یہ جو باقی کا چکن تھا وہ بھی فرائے ہو چکے ہیں یہ باقی کا چکن اب دوبارہ سے آپ نے کڑائی میں سے جو ایکسٹرو آئل تھا وہ نکال لینا ہے اور چکن کو کڑائی میں ڈال دینا ہے اور اب جو دہی تھا ہمارا مسالے والا اس کو اس میں آپ نے ایڈ کر لینا ہے آدھے کو پہلے آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور اس میں چکن کو پکانے اچھے سے یہ جی ہمارا اب وہ پک رہا ہے چکن اور آپ نے اس طرح سلائس میں ہری مرچ کو کٹ لینا ہے آٹھ سے دس مرچے جو ہے وہ آپ نے کٹنگ کر لینا ہے یہ مرچے کٹنگ ہو گئی اور یہ والی جو ہری مرچ ہے جب یہ پک جائے اس میں آپ نے ہری مرچ اٹ کر دینا ہے اب اس میں میں ہری مرچ اٹ کر رہی ہوں اس کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد جو باقی کا ہاف رہ گیا تھا دہی وہ اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے یہ باقی کا دہی بھی اس میں ایڈ ہو گیا تاکہ اس میں تھوڑی تھوڑی جو گریوی ہے نہ مسالے والی وہ بن جائے اب اس کو آپ نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ریئے ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ